حضور صلی اللہ علیہ وسلم داغ نہیں مہل نہیں بال انتہائی سیاہ چمکدار گرد آلود نہیں وَلَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِّنَّا اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کسی بھی پیت سے خاک سے بالکل آلودہ ہوئے بغیر بال ہیں تو شاید یہ مدینہ کرانے والا ہو تو مدینہ والوں میں سے کوئی تو ہوتا جو اس کو جانتا پہچانتا کوئی نہ کوئی تو گریٹ کرتا اس کو مجمع میں آؤ آؤ ادھر آجاؤ میرے پاس آجاؤ کوئی نہیں اور اگر براہ راست باہر سفر سے آرہا ہے تو کچھ گرد آلود بال ہوتے کچھ کپڑے بیلے کچیلے ہوتے تو لوگ حیران تھے اور مزید یہ ہے کہ اس نے سیدھا تیر کی طرح مجمع کو چیرتا ہوا حضور کے این سامنے جا کر بیٹھ گئے اب لوگ حیران ہیں یہ ہے کون اس کی یہ جرت یہ جسارت اور اس طرح دوزانوں بیٹھا کہ حضور کے اب گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دی اور حضور کی رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دی اب سوال کیا یا محمد اخبرنی یا الاسلام اے محمد مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے حضور نے فرمایا وہی جو محبی آپ کا حدیث سنا چکے پھر کہا اخبرنی یا الیمان لیکن یہ کہ ان روایتوں میں بھی اس کو روایت کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں عبداللہ ابن عمر بھی ہے حضرت عمر خود بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہما ابو حریرہ بھی ہے عبداللہ ابن مسعود بھی ہے کیونکہ ایک مجمع میں واقعہ ہو رہا تھا نا تو مجمع کے اندر تو بہت سے لوگ سن رہے ہیں اگرچہ جیسے آج بھی ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ میں سے بہت سے حضرات میری ساری بات سن کر اگر کہیں جا کر ریپورٹ کر لیں گے روایت میں اختلاف ہے بعض روایت تو بھی یہ ہے کہ پہلے پوچھا اخبرنی علی الیمان پھر پوچھا اخبرنی علی الاسلام اور یہ جو حضرت عمر کی روایت ہے اس میں ہے سب سے پہلے آپ نے پوچھا اخبرنی علی الاسلام پھر دعا سواد آیا اخبرنی علی الیمان اچھا اس کے بعد دو سوال اور بھی کی ہے میں تفسیر میں نہیں جا سکتا پھر وہ شخص چلا گیا حضور نے کہا ذرا اس کو بلانا واپس زمین کھا گئی آسمان اچھک کر لے گیا اللہ جانے گا تب حضور نے فرمایا اوہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے یعلمکم دینکم ازلم تسالوہو جبکہ تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا اور یہ پہلی بار ہے کہ میں جبرائیل کو پہچان نہیں سکا انسانی شکل میں وہ آئے اور میں پہچان نہیں پائے ورنہ اکثر حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے انسانی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے حضرت دہیہ قلبی جو ہے وہ بہت ہی حسین حسین جوان رانہ ان کی شکل میں آتے تھے بہرحال یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو کلیر کرنے کے لئے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیہ دا ہو جائے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے دنیا کا نظام اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے اسلام پر نہیں ہے خوشت مسلمانوں کا بہت بڑا قائد ہو بہت بڑا لیڈر ہو لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں زیرو ہو میں حدیث سنا چکا ہوا آپ کو ایک شخص دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا ایک شخص دنیا میں بہت بڑا عالم سمجھا جا رہا تھا ایک شخص دنیا میں بہت بڑا سخی سمجھا جا رہا تھا اور اللہ نے سب کے دعوے جو ہے ان کی نفی کر دی تم نے جنگ کی تھی اس لیے لیقالا جریون کہا جائے بہت ہی جری آدمی ہے صاحب بہت بہت دور آدمی کیا کہنے اس کے لیقالا سخیون بھئی بڑا سخی آدمی ہے سخاوت کے دریا پا دیئے اس نے بھئی بہت بڑا عالم ہے اس سے علم کا کتنا جو ہے لوگوں کو فیض پہنچا ہے وقت قیلہ یہ تمہارا مقصود تھا وہ مقصود دنیا میں حاصل ہو چکا ہمارے لئے کچھ نہیں اور پھر اللہ حکم دے گا اور فرشتے مو کے بل گھسیڑتے ہوئے اسے جہنم میں جھوگ دیں گے تو وہ اسلام وہاں کام نہیں آئے گا بلکہ اسلام کیا اسلام پر اتنی اضافی خوبیاں بھی کام نہیں آئیں گی اگر دل میں ایمان نہیں اور اس کے نتیجے میں نیت درست نہیں